اسلام علیکم گائے جمعیت کرتا ہوں سب کریئے چھوں گے آج آپ کا ویسن ناظرین ایٹسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اگر آپ پر منت پانچ سے دس لاکھ روپے بغیر کسی انبیسمنٹ کے بغیر کیمرے کی ریکارڈنگ کیے بغیر اپنی وائس کو ریکارڈ کیے گوگل ایڈسن سے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بیسٹ ہونے والی ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے آپ اپنا ایک بلاغ بنا سکتے ہیں سٹارٹ سے لے کر انڈ تک میں آہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ اور ڈیٹیل سے شیئر کروں گا اور اس کے بعد اگر آپ اپنی ایک ویب سٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی ایک ویب سٹ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے سمجھ کے دیکھنا ہے بسیکلی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کرتے ہیں تو ہم اپنا چینل کنیکٹ کرتے ہیں گوگل ایڈسن سے گوگل ایڈسن سے ہمیں پھر ایڈس لگا کے پیمنٹ دیتا ہے تو اسی طرح آپ گوگل ایڈسن سے ارننگ کر سکتے ہیں بغیر یوٹیوب چینل بنائے تو اگر آپ اپنا بلاغ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی ویب سٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ تمام چیزیں سیکھیں گے اور اس کے بعد آپ یہ سیکھیں گے کہ ارننگ کہاں سے آئے گی کتنے ویوز پہ آپ کو کتنے پیسے ملے گئے ویوز کی بات کیجئے تو کتنے لوگ آپ کی ویگ سٹ پہ ویزٹ کریں گے تو آپ کو کتنی ارننگ ہوگی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ آپ اپنا بلاغ بنانا سیکھنا ہے اور اس کے اندر کونٹینٹ پوسٹ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سیکھاؤں گا یہ کام انتہائی آسان ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ کے پر اندر تھوڑا سا صبر ہونا چاہیے آپ کے اندر تھوڑی سی پیشنٹ ہونی چاہیے یوٹیوب چلانے چینل چلانا تھوڑا سا مشکل کام ہے ویب سٹ کو چلانا بہت آسان کام ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ ویب سٹ کیسے بناتے ہیں اور آپ کے بلاغ میں آپ بلاغ کی پوسٹنگ ایک کالم کیسے پوسٹ کر سکتے ہیں تمام چیزیں سٹیپ بے سٹیپ ہم ڈیسکس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سکرین پہ جانے سے پہلے ایس آلویس آپ سے میں ریکوست کروں گا کہ اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اتھنٹیک آن لین ارنی کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اگر کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے یا آپ کے مائن میں کچھ ایسا کوسٹن آ جاتا ہے جو میں اس ویڈیو میں کور نہ کر سکوں تو آپ بلا جو جب مجھ سے انسٹرگرام پہ کونٹیک کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں سسٹم سکرین کی اوپر اب میں آپ کو ڈیٹیل سے میتھڈ بتانا شروع کرتا ہوں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ انٹرنیٹ سے اپنا کوئی پلیٹ فارم بنا کے گوگل کے ساتھ ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک طریقہ آتا ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کریں یا پھر سیکنڈ طریقہ آتا ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی وہ جو میری بہنیں موبائل فون کا کیمرہ اور اپنی وائز کو ریکارڈ کیے بغیر جسٹ اس کو ٹچ کر کے سوپ کر کے کاپی کر کے پیسٹ کر کے اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ میٹھوڈ ان لوگوں کے لئے بیسٹ ہے اگر آپ اس چیز پر میند کرتے ہیں اس چیز پر ورک کرتے ہیں تو آپ پر منت دو سے تین لگ آسانی سے ارن کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو سٹارٹ میں تھوڑی سی میند کرنی پڑے گی تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ویب سٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں کہ آپ یہاں سے ارننگ کتنی کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں نیچے آتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ارن منی فرام یور ویب سٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل ایڈسنس اوپر لگا ہوا ہے اس قرآن ابھی جو میری یہ ویڈیو آپ واج کر رہے ہیں میرا یہ چینل بھی گوگل ایڈسنس کے ساتھ ہی کام کر رہا ہے تو سیف ٹائم تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ ارننگ کیسے کریں گے سرٹس ریجن کی بات کیجئے تو ہم نے یہاں پہ ایشیا پہ کلک کر دینا ہے اس بات کٹیگری کی بات کیجئے تو آپ کوئی سی بھی کٹیگری یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں نارملی ہم کون سی کٹیگری یوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ آرٹس انٹرٹینمنٹ کو چھوڑنے ویکلز کی بھی کر سکتے ہیں بک اینڈ یہاں سے ہم کٹیگری سلیکٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی ایسی ڈیفرنٹ جو کٹیگری موسٹ اف لوگ یوز کرتے ہیں تو یہاں سے پیپل اینڈ سوسائیٹس پہ ہم کلک کر دیتے ہیں کالکولیٹ کی بات کیجئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منتلی ایورج پر ویو تو اگر آپ آپ کی ویب سیٹ پہ میں یہاں سے آپ کو اگر پچاس ہزار لوگ واج کرتے ہیں تو آپ کی منتلی انکم ہوگی یہاں پہ میں نہیں یہ کہہ رہا یہ آپ کا گوگل ایڈسنس کہہ رہا ہے آپ گوگل گوگل ڈاٹ کام نیچے آپ گوگل ایڈسنس کی افیشل ویب سیٹس دیکھ سکتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی منتلی انکم ہوگی چار ہزار ایک سو بائس ڈالر تو ڈالر ٹو پی کئر ہم کرتے ہیں یہاں سے میں آپ کو کر کے دکھا بھی دیتا ہوں یو ایس ڈی ٹو پی کئر ٹھیک ہے تو پر منت آپ یہاں سے کتنا ارن کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم کرتے ہیں صرف چار ہزار کام پٹ کر دے تو یہ تقریباً بنتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نو لاکھ بتیس ہزار روپے بن جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پچاس ہزار تو ظاہر سی بات ہے آپ یہاں پہ نہیں لاسکتے لیکن آپ کم سے کم ایک ہزار بھی بندہ لے آئے تو آپ یہاں سے پچاس ساٹھ ہزار روپے آسانی سے کما سکتے ہیں ان سٹارٹ تو اب بات آتی ہے کہ آپ کا یہ کوسٹن ہوگا کہ آپ کو ویب سوٹ بنانا نہیں آتا آپ ویب سوٹ بنائیں گے کیسے تو وہ میں آپ کو بھی سکھانا شروع کرتا ہوں آپ نے کہ کرنا ہے آپ نے اپنے موبائل فن کو اوپن کرنا ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے اپنے دل سے یہ ڈر نکال دینا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے یار یہ تو مشکل کام ہے سب سے پہلی آپ کی جنگ آپ کی اپنے ساتھ کے ساتھ ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کیسی جگہ کامیاب نہیں ہو سکتے تو آپ وہاں سے سکسیسفل نہیں ہو سکتے آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ پہ بروسہ کرنا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ یہ چیز انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ جو بندہ فریشر ہے جس کوئی پاس پڑا لکھا بھی نہیں ہے تقریبا انٹرنیٹ کی بات کیجئے تو یہ ایک ایسی سپیسیفک ورڈ ہے یہاں پہ ایک ایڈوکیٹڈ بندہ ہو سکتا ہے کسی جس سے پیچھے رہ جائے اور ان ایڈوکیٹڈ بندہ یہاں سے آگے نکل جائے موسٹ اف انٹرنیٹ کی بات کیجئے تو یہاں پہ تاپیس دہ سکسیسفل ملینئر لوگوں کی بات کیجئے وہ ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ کرییٹر ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں نارمل ایڈوکیشن ہے ہائیر ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں اور وہ ایک ڈاکٹر پاکستانی سے بھی زیادہ پر منتھ ارننگ کر رہے ہیں تو چلیے ہم اپنے تاپک کو خیر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل پہ آ کے بلاغر ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس کو سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ فس نمبر پہ ویبسٹ آ جائے گی تو ویبسٹ کا نام ہے بلاغر ڈاٹ کام www.blogger.com آپ کو یہ نظر آئے گا آپ نے اس پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اس کا مین انٹرفیس شو ہو جائے گا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ویبسٹ کا انٹرفیس شو ہو جائے گا ویبسٹ کے انٹرفیس کی بات کیجئے تو یہاں پہ انٹر کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ کرنے والے کیا ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ اس لانگ ویڈیو میں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ویبسٹ بنانے کا ایک مکمل کورس اسی ایک ویڈیو میں میں آپ کو سمجھا دوں تو اس کے بعد اس کے کمنٹ سیکشن میں جو جو کوسچن آئیں گے جو جو ایشیوز آئیں گے وہ انشاءاللہ ان سے ریلیٹڈ میں نیکس پارٹ پورس کر دوں گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ بیسکری بلوگ ہے تو ہم بلوگ ہوتا کیا ہے جن کو پتا ہے ان کی تو بات ہوگی ٹھیک لیکن یہاں پہ ہم کرتے ہیں بلوگ کے بارے میں فار ایکزمپل آپ یہاں پہ سلیکٹ کرتے ہیں سردرد کا علاج ٹھیک ہے سردرد کی دعا ہی میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ایکزمپل دی آپ کو اس کی دعا میں نے سلیکٹ کر دی کسی نے بھی اس کی آیت کو اوپن کرنا ہوگا یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی نے بلوگ بنائے ہوئے www.nadali.com یہ کسی ناد علی نے تو کلک کیا تمہارا ایک ویو کمپلیٹ ہو گیا ایک ویو کے بطلے ڈالر کے کچھ سینٹس جو ہیں وہ اس بندے کے یا اس جس نے بھی ویٹس ایور جس نے بھی کریئٹ کیا ہوئے اس کے پاس چلیں گے اب آپ کو سمجھ آگی اس کے بعد نینہ نے نیچے ویٹس ایپ کا نمبر دیا ہوئا ہے اگر آپ پرسنی ان سے بات کرتے ہیں دی آپ سے پیسے ہو سکتا ہے چارج کریں فری آف کاس اب سبی کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ظاہر سے بات ہے جو بھی ایک پلیٹ فارم بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ چارج کرے گا تب ہی آپ کو اپنی سروسز پروائیڈ کرے گا تو یہ آپ سے کچھ نہ کچھ سروسز چارج کریں گے آپ جو بھی ان سے علاج ساتھ ہیں وہ کر دیں گے لیکن اولہال یہ بیسیکلی ایک سپانسر ویڈیو نہیں ہے میں صرف ایکزمپل کے لیے کر رہا ہوں باقی آپ اپنے بیاف آپ کے اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے سو یہ بیسیکلی بیلاگ ہوتا ہے اس طرح تو ہم بات کریں گے یہاں پہ کہ آپ نے بیلاگ اپنا بنانا کیسے ہے آپ نے اپنے ویبسٹ کریئٹ کیسے کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے آپشن آئے گا کریئٹ یور بیلاگ کا تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے کریئٹ یور بیلاگ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس بیلاگ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ نیکسٹ انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا نیکسٹ انٹرفیس کی بات کیجئے کریئٹ اور بیلاگ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کے اس براؤزر میں جو ایمیل لاؤگن ہوں گے ان میں سے آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کون سے ایمیل پر بیلاگ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس ایمیل پر کلک کر دینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے اس ایمیل ایڈریس پر کلک کر دیا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ کی کنفرمیشن بلوگ کی ڈیٹیلز لینا سٹارٹ کر دے گا تو آپ نے ویٹ کرنا ہے تقریباً تین سے پانچ منٹ اگر آپ کا انٹرنیٹ فاسٹ ہے تو آپ کو دو منٹ بھی لگ سکتے ہیں اس کے بعد یہ لوڈنگ لے گا لوڈنگ لینے کے بعد آپ کو یہ نیکسٹ انٹرفیس پہ پہنچا دے گا سو جب آپ اپنا ایمیل ایڈریس کلک کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آج جگہ بلوگر ڈاٹ کام ویب سٹ کے انٹرفیس آپ جب ایمیل پہ کلک کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو دو نوٹس دکھائے جائیں گے آپ نوٹس کو کلک کر دیں کیونکہ آپ کو میں اس سے متعلق تمام ڈیٹیلز پروائیڈ کر دوں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ چوز این نیم فار یور بلاغ تو ہم اپنے بلاغ کے لیے ایک نیم چوز کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی ویب سٹ کے لیے ایک نیم چوز کرنا چاہتے ہیں تو میں نیم چوز کرتا ہوں اس نین تو اگر اس نے ایکسپٹ کیا تو آپ یہاں پہ اس کو یوز کر سکتے ہیں فار ایکزمپل میں اس نین 49 کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم نیکس پہ کلک کر دیتے ہیں اڈریس کی بات کیجئے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے ویب سٹ اوپن کی تھی تو اس کا نیم تھا آگے ڈاٹ کام تھا ابھی ہمارا بلاغ سپورٹ ڈاٹ کام آئے گا جب ہماری ویب سٹ مونیٹائز ہو جائے گی جب ہم ویب سٹ کو ایکٹیو کر لیں گے جب آڈیونس آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو پھر ہمارا ڈائریکٹ وہی اڈریس آ جائے گا تو ہم نے کیا کریں گے ہم یہاں پہ یہاں سے میں ٹیکنیکل اس نین لکھ دیتا ہوں آپ کو ایکزمپل دکھانے کے لیے میں ٹیکنیکل اس نین لکھ دیتا ہوں اس قبل میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اب ہمارے یہ دیکھتے ہیں کہ بلاغ اڈریس ناٹ اویلیبل تو یہ اویلیبل نہیں ہے تو یہاں سے ہم اس کو ریموو کرتے ہیں آپ نے اگین اگین سے ٹرائی کرنا ہے وائی ٹی اسنین ٹھیک ہے اسنین یہاں پہ میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں آگے کچھ میں ٹیزیں لکھ دیتا ہوں اس قبل چیک کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دس بلاغ اڈریس اس اویلیبل جب یہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا اگر یہ دس بلاغ اڈریس اس اویلیبل نہیں لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانٹینیو نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ کنفرم یور ڈسپلی نیم آپ کا ڈسپلی نیم کیا ہونا جائیے تو میں یہاں پہ ڈسپلی نیم چونکہ میرے چینل کا نیم ہے تو میں یہاں پہ اسنین لکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں فنیش پہ کلک کر دیتا ہوں ڈسپلی نیم آپ اپنی چوائز کا کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں اس کو کلک کرنے کے ڈسپلی نیم اپ ڈیٹیڈ بلاغ کرییٹڈ اب ہمارا بلاغ جو ہے وہ ہو چکا ہے کریئٹ ٹھیک ہے جو کریئٹ ہو چکا ہے اس کے بعد میں اس کو کراس کرتا ہوں اس کو بھی کراس کرتا ہوں اس کو بھی کراس کر دیتا ہوں اب ہم یہاں کریں گے کیا کریں گے پوسٹ جو پوسٹ ہم نے ویب سٹ جو ہماری ویب سٹ کے سورو میں لوگوں کو شو ہوں گی تو آپ نے پوسٹ کیسے کرنی ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتا ہوں سائٹ پہ آپ کو آپشن آئے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک پوسٹ سے ہٹ کے آپ یہ سٹیٹکس آئیں گے اس کو بات ارننگز آئیں گی ارننگز کی بات کیجئے تو میں ارننگ پر کلک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ارننگ کی بات کیجئے کر دیتا ہوں ویو بلوگ کی بات کیجئے تمہارا ویلاغ نظر کیسے آئے گا کوئی بندہ وزٹ کرے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیم جیسے میں نے وہ ویب سٹ بتائی تھی آپ کو اس نین فورٹینین انٹر کیا تھا نتنگ ہیر یٹ ہمارا نظر آ رہا ہے تو ہماری یہ ویب سٹ کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی یہ وزٹ کرے گا تو اس کو یہ ویب سٹ کچھ اس طرح سے نظر آئے گی تو اب ہم بات کرتے ہیں آپ کریٹ کریں گے تو آپ کی نئی ویب سٹ کریٹ ہو جائے گی تو تری لائنس پر کلک کریں تری لائنس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سائٹ پر اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز چھو گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے کہ تھیم کی سیٹنگ کرنے کے لیے آپ نے تھیم پر کلک کر دینا ہے کہ آپ اپنے بلوگ کی ڈیزائن کس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ڈارک رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر انسان کی چوہے سارے انسان کی پسند الگ الگ ہوتی ہے تو یہاں پہ یہاں تک جتنا میں آپ کو ٹوٹریل سمجھوں گا یہ فری اپ کاسٹ ہے یہاں پہ کوئی ویب سٹ اپ سے پیسہ نہیں چارج کرے گی یہ ٹوٹل فری کام ہے تو اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بلوگ ہے وہ نظر کیسے آئے کچھ اس طرح سے نظر آئے کچھ اس طرح سے نظر آئے آپ جس طرح بھی سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو کافی سارے جو ڈیزائنز ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے کہ آپ کس طرح سے چاہتے ہیں آپ کا بلوگ نظر آئے کچھ اس طرح سے یا پھر کچھ اس طرح سے یا پھر کچھ اس طرح سے یہ سارے کے ساری تیمز آپ کے سامنے شو ہو گئی ہیں یا پھر کچھ اس طرح سے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ نے سمٹم ہم اس طرح کی بلوگ بھی دیکھیں ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کا بلوگ سلیکٹ کریں کیونکہ یہ ایزی ہے تو میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اس تیم پہ کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں اس کی ڈیٹیل کسٹومائز کی بات کیجئے تو آپ کسٹومائز پہ کلک کر کے اس کو مزید ایڈٹ کر سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ آپ اس پہ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے کسٹومائز پہ کلک کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے آ چکی ہیں سیٹنگ بیک گرونڈ کی بات کیجئے تو اگر آپ کے پاس اپنی سویسپک کوئی پکچر ہے تو بیک گرونڈ آپ لگا سکتے ہیں میں نون پہ کلک کرتا ہوں نون پہ کلک کرنے کے بعد میں اسی ویب سیٹ سے کوئی نہ کوئی پکچر اٹھا کے وہاں پہ بیک گرونڈ پہ لگا دیتا ہوں یا پہ لگانے کے بعد بیک گرونڈ ایمیجز ہمارے سامنے یہاں پہ شو ہو جائیں گی آپ نے کوئی نہ کوئی ایک بیک گرونڈ ایمیج سیلیکٹ کر لینی ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد فار ایکزمپل کچھ بھی میں ڈن کر دیتا ہوں مین کلر تھیم کی بات کیجئے تو میں تھیم پہ کلک کرتا ہوں آپ کا کلر کون سا ہونا چاہیے سو میں یہاں سے کلر سیلیکٹ کروں گا پرپل چونکہ پرپل میرا مجھے تھوڑا ایفیکٹیو لگتا ہے اس کو ایڈوانس کی بات کیجئے تو باڈی کی بات کیجئے وہ آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بلوگ ٹائٹل جو ہے وہ آپ ان کے جو سائز ہیں وہ یہاں سے اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کیجئے اس کو میں اٹا دیتا ہوں بلوگ ٹائٹل کے بعد آپ یہاں پہ اس کی بوڈی ہے اس کے بعد ٹیبز ہیں ٹیبز کی آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ پوسٹ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہماری ہو چکی کلیر بیک گرونڈ کی بات کیجئے تو آپ کی ایمیجز یہ ساری چیزیں کلیر ہو چکی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ویو کا آپشن ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا بلوگ اب نظر کیسے آئے گا پہلی دب میں ہم نے بلوگ کو اوپن کیا تھا تو پہلے ہمارا بلوگ تھوڑا خوبصورت نظر نہیں آرہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلوگ یہاں پہ کچھ اس طرح سے شو ہوگا جتنی پکچرز ہوں گی جتنی چیزیں ہوں گے وہ وہاں پہ شو ہو جائیں گی تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو چیز کلیر ہو چکی ہوگی تو اس کو میں کر دیتا ہوں بیک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نیو پوسٹ پہ کلک کر دینا نیو پوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم یہاں پہ پوسٹ کونسی انٹر کرنا چاہتے ہیں پوسٹ کی بات کیجئے تو یہاں پہ میں ایک پوسٹ ٹائپ کرتا ہوں ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ پوسٹ ٹائپ کیسے کی تھی اب یہ میں کلیر کرواتا ہوں کہ آپ کا یہ کوسسن ہوگا کہ بھائی ہم کونٹنٹ کہاں سے لائیں گے ہم ارننگ کیسے کریں گے ہم ٹائپ کیا کریں گے ہم نے لکھنا کیا ہے ہم نے وہاں پہ چیز کرنے کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کسی کی بلاغ کو کاپی کر سکتے ہیں آپ ویٹسو ایور ویچ اینیوٹنگ یور فیوریٹ آپ وہی یوز کر سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہے آپ اس طرح کی ویبسٹ اوپن کریں آپ کسی کا کونٹنٹ کاپی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ چینجنگ کر سکتے ہیں اس کو میں نے ایک زمپل کے لیے جیسے یہ بلاغ اوپن کیا تھا یہاں سے میں نے کچھ چیزیں کاپی کر کے اپنے اس بلاغ میں پوسٹ کر لیں پوسٹ کرنے کے بعد یہاں سے میں کلک کروں گا یہ کہنے کے پبلش پوسٹ تو یہاں سے میں کنفرم پر کلک کر دوں گا کاپی کرنے کے بعد وہاں سے میں نے کچھ چیزیں یہاں پر پیسٹ کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردرت کی دعا بائے اسنین تو یہاں پر لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا میں آپ کو درد بائے آمنہ بین میں نے ایکزمپل کے لیے یہاں پر اپنی نام کے کچھ چینجز کر دیں تو اب ہم بات کرتے ہیں جو ویبسٹ ہم نے دیکھی دی میں آجاتا ہوں اپنی ویبسٹ پر اس کو میں ایک دفعہ ریفرش کرتا ہوں ریفرش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جو لوگ کوئی بھی بندہ میری ویبسٹ پر وزٹ کرے گا تو میری ویبسٹ پر یہ ایک اوپن خود چکی یہاں سے میں اس پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد ریٹ مور پر جب میں کلک کروں گا تو سیم اسی طرح کی میری ویبسٹ بن چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویبسٹ کے نیچے ڈیٹیل آ چکی ہے پلیز انٹر کمنٹ آ چکا ہے یہاں پر شیئر کا اپشن آ چکا ہے تو اس طرح سے آپ کی ٹریفرک آپ جنریٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ ویبسٹ بنانا بلاغ بنانا ایک انتہائی آسان کم ہے تو اب بات آتی ہے کہ آپ پیسہ کیسے کم آ سکتے ہیں میں آ جاتا ہوں مین سیٹنگ کی طرف یہ جو چیز میں انٹر فیس آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے میرا انٹر فیس جو کہ میں ویبسٹ کا اونر ہوں میں یہاں سے تمام سیٹنگ چینج کر سکتا ہوں اور یہ جو انٹر فیس ہے یہ انٹر فیس نظر آئے گا جو لوگ وزٹ کریں گے تو اب میں یہاں سے بیک آتا ہوں بیک آنے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تری لائنز پر کلک کر دیتا ہوں اس پر پیجز آپ بنا سکتے ہیں لی آؤٹ بنا سکتے ہیں تھیم کی سمجھ آ چکے آپ کو ارننگ کی بات کی جائے تو ارننگ کا سین یہ ہے کہ جب آپ کے یہاں پہ تقریبا تقریبا تین ہزار ویو تین ہزار ویسٹر کمپلیٹ ہو جائیں تو ویسٹر کیا ہوتا ہے میں آپ کو اگین سے بتا دیتا ہوں تھوڑا سا ڈیٹیل سے یہاں سے میں اسی ویبسٹ کو بیک کرتا ہوں بیک کرنے کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ویسٹر کیا ہوتا ہے ویسٹر یہ ہوتا ہے کہ فار ایکزمپل میرے سامنے یہ ویبسٹ آئی آپ اس کا لنک پہ کسی کو شیئر کر سکتے ہیں اس ویسٹر کو میں نے کلک کیا کلک کر کے اس کو اپن کیا مطلب میں ایک ویسٹر یہاں پہ ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بلاگ بنانا اور اس کو کلیر کرنا سمجھ آ چکا ہوگا جب آپ کے یہاں سے تقریبا تین ہزار ویسٹر کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ نے ایک کرنا آپ نے 3 لائنس پہ کلک کر کے ارننگ پہ کلک کر کے ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کر دینا ہے ایڈسنس اکاؤنٹ کریٹ کرنے کا طریقہ آپ کو یوٹیوب پہ کافی اچھے سے یوٹیوبرز نے کریٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہوئے آپ وہاں سے مل جائے گا سو اس طرح سے آپ اپنا اکاؤنٹ اٹیچ کر سکتے ہیں چپ کر کے آپ صبح اٹھیں اپنا ایک بلاگ ڈیلی پوسٹ کریں تھوڑا سو کافی پیسٹ کریں تھوڑی سی چینجنگ کریں پانچ سے دس منٹ لگائیں اور اس کے بعد آپ منتلی بیسیز پہ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ وہ کام ہے جس کام کو آپ ڈیلی بیسیز پہ لائف ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور جتنا ٹائم آپ کا بلاگ پرانا ہوتا جائے گا آپ کی ارننگ اتنی ملینز میں بھی آپ کی ارننگ جا سکتی ہے تو آپ کو میں نے سٹارٹ میں دکھا دیا کہ اگر آپ کے مہینے میں پچاس سار لوگ بھی آپ کو وزٹ کر لیں تو آپ کے نو لاکھ پر منت من جاتے ہیں سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑیو پسند آئیے بڑیو پسند آئیے چینل کو سبسکرائب کر لیں جگہ آپ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے کہا تاکہ اس طرح کی ایتھنٹک اور ورکنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں شکریہ اللہ حافظ اللہ نیکی پان